بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سکیورٹیز پرائیویٹ لیمٹیڈ کو بہت سارے ہمارے ویوز کے جو سوالات تھے ان میں سب سے زیادہ سوالات ہیسکول پٹرولیوم کے بارے میں رہے کہ کیا اس کا مستقبل ہو سکتا ہے اور کیا وہ ڈیفالٹر سیگمنٹ سے نکل جائے گا کہ نہیں نکلے گا آیا کہ کمپنی ڈیفالٹ ہو جائے گی پیسہ لگانا انویسٹمنٹ کرنا ہیسکول میں کیسا ہے جبکہ اب ریزلٹ بھی اناؤنس ہو گئے ہیں دوہزار اکیس دسمبر اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کے لیے اور پہلی بار کمپنی پرافٹ میں آئی ہے دوہزار اٹھارہ کے اور دوسری طرف سٹاک میں پہلی بار بریک آٹ دیکھا گیا دوہزار اٹھارہ نومبر کے بعد کیا مستقبل رہ سکتا ہے حالانکہ ابھی سٹل کمپنی ڈیفالٹر سیگمنٹ ہے سیگمنٹ میں شامل ہے پاکستان سٹاک مارکٹ کے جو وجوہات رہیں اس پر ہلکی سی بات کریں گے کہ کیوں ڈیفالٹر سیگمنٹ میں ہے ہیسکول پیٹرولیم ہیسکول پیٹرولیم جو کہ دوسری بڑی پاکستان کی لارجسٹ کمپنی ہے ریٹیل میں آئل مارکٹنگ ایل پی جی اور دوسری پیٹرولیم پرڈکٹ کے حوالے سے بہت مشکلات کا سامنا رہا ساٹھ ارب روپے کا جو اس کا لون تھا مختلف بینکوں سے جب وہ ڈیفالٹ کر گیا دوہزار انیس میں اس پر تو ورکنگ کیپٹل کو حاصل کرنے میں بہت دشواری رہی لیکن بہت شکریہ رہا وائٹل کمپنی کا جو کہ اس کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے وہاں سے اس کو ورکنگ کیپٹل حاصل کرنے میں تو یہ وہ چیز ہے جس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ 31 دسمبر دوہزار اکیس تک ایک اشاریہ تین پانچ چار ارب روپے کا پرافٹ رہا کمپنی کو جو کہ پچھلے سال لاؤس تھا گیارہ اشاریہ ساتھ ساتھ ایک ارب روپے کا کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے اس نے آج ریزلٹ کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ہم بہت پورا مید ہیں آنے والے مہینوں میں مزید پروگرس رہے گی گروت دیکھنے کو ملے گی کمپنی کے فرنانشنل ریزلٹ پر تو ڈیفالٹر کا جو اکاؤنٹر ہے اس کی وجوہات اینول جنرل میٹنگ کو ہولڈ نہ کرنا دوہزار بیس میں کمپنی کیا اور ساتھ ساتھ اینول جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس تھے ان کا پبلش نہ کرنا یہ وہ دو وجوہات تھیں جن کی بنا پر پاکستان سٹاک مارکن نے کمپنی کو ڈیفالٹر کاؤنٹر پر شفٹ کر دیا اب ریزلٹ تو اس نے آنونس کر دیے صرف اینول جنرل میٹنگ ایک ای جی ایم کا ہولڈ کرنا باقی رہ گیا ہے چونکہ بورڈ اس وقت ٹوٹر فنکشنل ہے کمپنی کا ای جی ای ایم ہولڈ کرنا بہت بڑا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ٹیکنیکل گراؤنگز پر بات کریں گے آنے والے دنوں میں کیا سٹاک کا بہیوی رہے گا آیا کہ یہاں پر خریدنا چاہیے بیچنا چاہیے یا ہولڈ کر لینا چاہیے فیلحال ہم بات کر رہے ہیں تیکنیکل گراؤنز پر آج جو کروزنگ رہی سٹاک کی وہ چھے رپے چھوانوے پیسے کی رہی تقریباً چھے کروڑ اور اکتالیس لاکھ شیز کا آج کام ہوا سٹاک میں اور دوہزار اٹھارہ نومبر کے بعد سے سٹاک نے اپنی لانگ ٹرم کی جو رزسٹنس ہے اس کو بریچ کیا پچھلے ہفتے جو کہ پانچ رپے اٹھاون پیسے کی تھی اس کو بریچ کیا ہے اتنے سالوں کے بعد اب اگلا قدم کیا ہوگا فیلوقت سٹاک میں جو اس وقت سٹریٹیجی رہے گی وہ آٹھ رپے کا رزسٹنس ہے اگلا رزسٹنس جو کہ پچھلے ہفتے سٹاک وہاں سے پل بیک کر گیا تھا بہت بڑے کام کے بعد اور یہاں پر دیکھنا یہ ہے اگر سٹاک جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے اس رزسٹنس آٹھ رپے کی کو بریچ کرے گا تو اس کے بعد آٹھ رپے آپ کا سٹاپ لاز ہونا چاہیے اور بہت سختی سے آپ کو عمل کرنا ہوگا اس ٹاپ لاز پر اگلا ٹارگٹ تیرہ روپے اور سترہ پیسے کی سطح کا فیلوقت جو اس سے اگلا ٹارگٹ پرائس ہے یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ہے یہ تیرہ روپے اور سترہ پیسے کی جو رزسٹنس یا ٹارگٹ پرائس ہے بہت ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے آٹھ رپے کی بریچ کے بعد کہ یہ اچھیو ہو جائے اور ایکچول جو اس ریلی کا ٹارگٹ پرائس یا رزسٹنس رہے گی وہ سولہ روپے کے اسپاس ہو سکتی ہے اس صورت میں آپ اپنے سٹاپ لاز کو بدل سکتے ہیں جیسے جیسے سٹاک مزید بہتری دکھائے آٹھ روپے اور تیرہ روپے کی بریچ کے بعد بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ